موسیقی اسلام علیکم دوستو میں احمد منصور بودھا پیچھنگی سے آج ہم بات کریں گے پرتکال کے بارے میں اور آج ہی میرے ساتھ زائد محمود ان سے کوئی سوالات پوچھتے ہیں پرتکال کے بارے میں پرتکال میں فائر لوگ ہونا کیوں بند ہوگی تینکیو جی منصور احمد بہت بہت شکریہ بیسکلی یہ تو پچھل لاسٹ سب کو کبھی پتہ ہی چل چکا ہے کہ ابھی پرتکال کی امیگریشن انہوں نے جو ان کے جو ایک دو آرٹیکل تھے وہ انہوں نے بند کر دیئے ہیں یعنی تین جیون کو انہوں نے بقاعدہ کوئی اعلان بھی نہیں کیا اور ان کے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہی رسین لیا اور بہت اچانک لیا اور انہوں نے جو فائل لاک سسٹم تھا وہ انہوں نے بند کر دیا بیسکلی اس کا یہ مطلب تھا کہ کوئی بندہ بھی جو کوئی بندہ بھی تھا وہ لیگل ہو ان لیگل ہو وزٹر ہو ویزے پہ ہو فیملی کے ساتھ جو مرضی ہو وہ بھی جو پرتکال میں انٹرو ہوتا تھا وہ پیپر لاک کروا سکتا تھا بعد میں وہ کنٹریکٹ لگا کے پھر ٹیکس بار کے اور اس کے بعد سال یا دو سال کے بعد آئی ڈی لے لیتا تھا اور یہ انہوں نے اچانک بند کر دیا یہ لاک نیا لے کے آئے ابھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے ویزا پرسیس پہ لائے جائے آپ جب بندے جائیں کے ارتکال میں ان کا کیا فیچر ہوگا بیسکلی ابھی تو انہوں نے سسٹن دو بند کر دیا اگر کوئی بھی ابھی جائے گا تو وہ لیگل نہیں ہو پائے گا کیونکہ جب لا ہی بند ہو گیا پیپر لاک ہونا ہی بند ہو گیا تو وہ لیگل نہیں ہو پائے گا یہ تو ہنڈر پرسنٹ ہے اور اگر ہاں کوئی بندہ جو لیگل بندہ ہو مثلا جس کے پاس کسی کنٹری کی آئی ڈی ہول ان لیگل نہ ہو لیگل ہو اور وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ابھی ہے کہ وہ امیگریشن میں جا کے وہاں سے پہلے کسی سے کنٹریکٹ لے کسی کمپنی سے جاب کنٹریکٹ لے کے وہاں پہ جا سکتا ہے اور وہاں پہ ہی وہ لیگل انٹری سے ہی اپنے آپ کو لیگل لیگلائز کر سکتا ہے امیگریشن سے ویزا لے سکتا ہے اور اس ویزے کا میرے خیال میں جیسے ہنگری میں پروسس تین مہینے کا ہے ننٹری ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتا ہے لیگل بندہ تو اس کا تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کا بھی تین چار مہینے ہی ہوگا اگر سارے آپ کے پیپر مکمل ہیں کوئی پیپر باقی نہیں ہیں تو جب آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے تو اس پہ آپ کو یہ سولد ہوگی آپ وہاں پہ فنگر اس وقت ہو جائیں گے اور تین چار مہینے میں آپ کا پروسس ختم ہو جائے گا اور یہ دو سال والا جو سلسلہ ہے جو دو سال پورا انتظار کرنا پڑتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا جے اور اگر کوئی بندہ ان لیگل جائے یا کوئی کون سے شائع میں جائے یا کون سے ملک میں جائے اس کے بارے میں کچھ ابھی جو بیسکلی تو آج نیا روز کچھ پاکستان ہے بھی نکالا ہے کہ جو باہر دنیا میں جہاں جو ان لیگل لوگ ہیں جن کے پاس پاسبورڈ نہیں ہیں ان کو پاسبورڈ جاری نہیں کریں گے یہ تو بہت بیڈ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے خاص کر کے جو آج کا دنیا اس لیے اس کے بعد بیسکلی ابھی صرف جو سپین ہے سپین میں بھی ہو سکتا ہے سپین میں وہ بھی تین چار سال لگتے ہیں وہاں پہ لیگل ہونے کے لیے وہاں پہ بھی ان کا ایک پدرون سسٹم پدرومینتو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ وہاں کی بعد انڈ پہ جا کے ان کی لینگویج ان کا کنٹریکٹ لگانا پڑتا ہے کیونکہ ایجنٹ مافیا وہاں پہ بھی ہے لوگ ایسے ہیں جو کنٹریکٹ بیجتے ہیں سات اٹھ ہزار یورو دس ہزار یورو لے کے کنٹریکٹ بیجتے ہیں تو اس کے بعد وہ بندہ ایک سال کی آئی ڈی لیتا ہے سپین میں کیونکہ یہ بہت پرانا سلسلہ ہے جہاں ہم چھوٹے تھے تو آپ کہی ہے سنا تو ایسا ہی سلسلہ اور کا چر رہا ہے تو ابھی میرے خیال میں جو لوگ پرتکال ان لیگل جاتے تھے یا جو وہاں پہ ابھی ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے ابھی تک فائل لاغ نہیں کروا سکے تو وہ ابھی پرتکال کا رخ ادھر سے سپین کا رخ کر لیں گے پرتکال ان کے انٹری ان رہنے کا مقصد نہیں رہے گا کیونکہ ابھی وہ لیگل نہیں ہو پائیں گے وہاں پہ تو آپ کیا حصیل ہوگا کہ پرتکال اپن کرے گا ویزا کے نہیں کرے گا جہاں تک نظر آ رہا ہے وہ صرف امیگریشن کے ذریعے ہی کرے گا کیونکہ ان کی ابھی جو پہلے لوگ بہت زیادہ گئے ہوئے وہاں پہ اور ان لوگوں کو بس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی ابھی ایسا ہو گیا تھا کہ جو پارک میں گھومنے جاتے تھے تو وہ تو ابھی وہاں پہ لوگ رہا رہے تھے جو جیسے ٹرین سٹیشن ہیں وہاں پہ بھی لوگ سو رہے تھے تو جگہ نہیں تھی وہاں پہ ایک کے گھر میں بیس بیس بندے تھے وہاں پہ رہنے کے لیے کام کے لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی جو فائل بند کرنے کے بعد جو ابھی سسٹم انہوں نے بند کر دیا ہے اس کے وجہ سے ابھی لوگ اور جانب بند ہو جائیں گے جو لوگ ڈیلی ہر روز فلیٹنے جا رہی تھی ان لیگل لوگ بھی جا رہے تھے جن میں لیگل بھی جا رہے تھے وہ ابھی بند ہو جائیں گے جب وہ بند ہوں گے تو جو بندے آلریڈی وہاں پہ ان لیگل ہیں جن کی فائلن لاکھ نہیں ہوئی ہوئی اور وہ لوگ بھی وہاں سے وہ کنٹری چھوڑ دیں گے اور جو بندے ابھی لیگل انٹر ہوں گے وہاں پہ ان کے لیے یہ سہولت ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ان کو یہ فائدہ ہوگی وہ امیگریشن سے کسی بھی کمپری سے جا کے جاب کنٹرکٹ لیں وہاں کا جو ریزیڈنس ہوتا ہے وہ لیں جو بیسک پیپر ہوتے ہیں جس میں پولیس کاریکٹر سیٹسکیٹ بھی مانگتے ہیں یہ تین چار چیزیں یہ لے کے وہاں پہ آپ لیگل طریقے سے آپ وہاں سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا سمجھنے کے ایزی سسٹم ہو جائے گا جی جی کوئی بندہ ہنگری میں آئے جیسے ان لیگل ہے تو اس کے فائل آکھ ہو سکتی ہے وہ لیگل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جو ان لیگل لوگ آتے ہیں اس کے بارے پہ ریفیوجی جو آتے ہیں یہاں پہ انہا دیکھیں ان کا جو سربیا کا بارڈر ہے وہاں پہ بہت لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ کیونکہ انہوں نے آگے سے بارڈر بند کیا وہاں پولیس کھڑی کی ہوئی ہے پھر بھی لوگ انٹرو ہوتے ہیں وہ ہنگری میں سٹاپ نہیں کرتے جو پکڑ جاتے ہیں وہ جیل میں ڈالتے ہیں ان کو دوبارہ سربیا میں ڈپورٹ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ لیگل ہونے کا دیکھا تو کیونکہ انڈیا نے تو پکہ بین کیا ہوا ہے کہ ہماری کنٹری میں کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ریفیوجی نہیں ہو سکتا وہاں پہ ایک تو یہ ہو گیا اس کی وجہ سے کسی بھی کنٹری میں جو آتے ہیں اور پاکستانی تو ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی ریفیوجی سسٹم اتنا ٹائٹ کر دیا کہ دوسرا لوگ نا ہنگری میں خاص کر کے ٹھہرتے نہیں ہیں کیونکہ یہاں ان کی اکانومی اور ان کا پیسہ جب وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ایک یورو کا چار سو رویہ بن جاتا ہے چار سو فورنڈ بنتا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ نہیں رکھتے تو یہ ساری جیزیں میٹر کرتی ہیں اس وجہ سے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہنگری ہے یہ ہنڈر پرسنٹ لیکل کرتی ہے یہاں پہ ہر بندہ ہی لیکل ہے جو بندہ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ لیکل ہیں نانٹی نانٹ پرسنٹ بندہ یہاں پہ لیکل ہی رہ رہے ہیں جی تو اس کے علاوہ کوئی اور میں سجیشن کروں گا ساب کو کہ جو بھی آئے یہاں پہ کوشش کر رہے جدرمی پاسیبلیٹی ہو سکے کہ وہ لیکل یہاں پہ آئے لیکل طریقے سے کسی بھی کانٹری میں رہے لیکل طریقے سے رہے اور آسانی سے زندگی گزارے جیل یہ اور یہ سارے چکر اس میں سے بندہ بہت مشکل سے نکلتا ہے پانچ پانچ سال لگ جاتے ہیں جا کے ویزا لیتے تو اس وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی بندے آتے ہیں یہاں پہ یورپ میں کہیں بھی آتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے آتے ہیں یا جس غربت کے لوگ جیسے بھی آتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ کوشش کریں کہ لیکل ہی آئیں ان لیکل نہ آئیں کیونکہ ان کو لیکل ہوتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم اس وقت تک ان کے کئی پیارے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تینکیو جی بہت بہت مربانی آج کا بھی لاغ کے لیے تینکیو جی منصور بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں آکے جی خدا پیس